اسلام علیکم بھوپ یورال ڈوئنگ ویل اور آج ہم بات کریں گے آسٹریلیا ورسز انڈیا ورل ٹی ورل ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل کے حوالے سے تو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے زیشان نادر جو کہ اپنے دور میں ایک فاسٹ بولر تھے اور اس نے فاسٹس ڈیلیوری کی تھی اور باقی وہ فاسٹ کلاس کرکٹر ہے باقی وہ اپنے خود جو ہے اپنے انٹرڈکشن کرائیں گے تو ویلکم زیشان تو بتائیں ہماری ویورز کو کہ آپ اپنے دور میں جب آپ نے فاسٹس بال کیا تھا سب سے تیز بال کیا تھا اس کے بارے میں ذرا بتائیں جی آزم یہ 2004 میں کمپٹیشن ہوا تھا فاسٹس کا تو پنڈی اسٹان آباد سے سب سے تیز بالنگ میں نے کی تھی اس کے بعد ہم کراچی میں جو فائنل تھا اس کا اس میں انفورجنرٹی میں ساتھویں نمبر براہ لیکن پنڈی اسٹان آباد سے سب سے تیز بالنگ میں نے کیا اور آپ لوگوں کو بتاتا چلے کہ ہی اس فرس کلاس کرکٹر اور اس نے جو اپنی فرس کلاس کرکٹ ہے وہ وابڈا کی طرف سے کیلئے سو آج ہم ذرا فائنل کے بارے میں بات کریں گے جو آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان ہوا اور آسٹریلیا نے کمپرہنسل میں جیت لیا اس میں جو ہے آسٹریلیا کے پہلی سیشن میں جو تے ان کے قوٹی گھر چکتے لیکن بعد میں جیس طرح ٹریور ہیڈ اور اور سمیت نے کھیلا تو کیسے کھیلا اس میں پہلی نیز میں بہت زبردست تھوڑا سا یہ ہے کہ میچ میں نے کم دیکھا تھا کیونکہ ہمارے اپنے میچز بھی چل رہے ہیں یہاں پہ ہائی لائٹس میں میں نے دیکھا تو تھوڑا سا ہم کوئی بھی ان سے کریڈٹ لینا نہیں چاہتے ہیں آسٹریلیا بیٹسمن سے بہت اچھے کھیلے ٹریوری سیڈ بھی ایک بہت اچھے بیٹسمن ہے سمیت کا سب کوئی پتا ہے لیکن اگر آپ انڈیا کی بالنگ دیکھیں تو انڈیا کی بالنگ کا میار جو ہے اور اسٹریلیا کی بالنگ کا میار بارڈ ڈیفرنس ہے ایک دوسرے میں آپ کو ٹیسٹ میچ میں دیکھیں آپ ٹی ٹوینٹی اتنا زیادہ کھلتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں آپ کو جس بال پر وکٹ نہیں بھی ملنا ہوتا آپ کو مل جاتا ہے لیکن جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کی ساری سکلز کو ٹیسٹ کرتے ہیں بلکل اور آپ یہی بھی کہنا چاہیں گے کہ ابھی آئی پیل ہوا تو سارے پلئیر اس میں بیزیئے تھے اور سب نے جو ہے وہاں پہ یہ پارٹیسپیٹ کیا تو اگر آپ ایک دم ٹی ٹوینٹی سے ٹیسٹ میں آتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بینگ اپ پروفیشنل تو میں کہوں گا کہ یہ زیادہ اس کا افیکٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن ڈیفنیٹلی اگر آپ دو مہینے ٹی ٹوینٹی کھیلیں گے اور ویدن ٹو ویکس آپ دوبارہ سے ٹیسٹ کرکٹ کی طرف واپس آئیں گے تو ہوتا ڈیفکلٹی ہے لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ یہ سب پروفیشنلز ہیں تو ان کو جو ہے وہ ایڈجسٹ ہونے میں اتنا ٹائم نہیں چاہیے بلکل اور جب آسٹریلیا نے فور سکسٹی نائن رنز کیے تھی اس کے بعد جو ہے انڈیا کھیلنی کے لیے آئے تو انڈیا آپ کے پہلے ویکر جلدی گرے پھر بعد میرے ہاں نے اچھا کھیلا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیا تو وہ بھی ٹو نائنٹی سکس تک لے گئے تھی تو اس کے بارے میں بھی بلکل دیکھیں روہید شرما اور شبمن گل جو ہیں ان کی اوپننگ بہت اچھی اوپننگ ایک پیر ہے ان کا روہید کافی عرصے سے سٹرگل کر رہے ہیں نہ صرف ٹیسٹ میں بلکہ ٹی ٹوینٹی میں بھی ان کو سٹرگل کر رہے ہیں اور ونڈے میں بھی وہ سٹرگل کر رہے ہیں ایک بیٹ پیچ آتا ہے بیٹسمن پر شبمن گل جو ہیں وہ ایک نئے اوپرتے پیر رہے ہیں جن سے بڑی توقع بھی ہے انڈیا کو کہ وہ بڑا اچھا کھیلیں گے اوورال اگر آپ دیکھیں تو مجھے جو انڈیا کی پلائنگ سائیڈ ہے وہ اچھی نہیں لگی بیٹسمن کے لیے بھی بہت چانسز تھے فاس بولنگ کے لیے بہت چانسز تھے جو میں نے آپ کو پہلے ڈیفرنس بتایا ان کی فاس بولنگ آپ سٹارٹ کو دیکھیں آپ بولنگ کو دیکھیں آپ کیمرون گرین کو دیکھیں ان کی بولنگ جو ہے اس اس میں جو ہے پیس ہے اور نپ ہے جہاں پہ آپ انڈیا کی بولنگ دیکھیں وہ سیم سے بولنگ کلی میں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ یہ جو فائنل ہے یا تو کسی ایسی پچکیو پر ہونا چاہیے تھا جو طوڑا بہت انڈیا کو بھی سپورٹ کرتا ہے زیادتی آپ نہیں کہہ سکتے وہ دیکھیں پروفیشنلز ہیں وہاں پہ جب آپ کرکٹ میں ایک دفع آ جاتے ہو تو وہاں پہ ایکسکیوز نہیں چلتے کیفکٹ ایسا تھا ہاں آپ کی ایبیلٹی میں کوئی کمی ہے کہ آپ کے پاس ایسے فاس بولرز نہیں ہیں جو کہ دوسری بیٹنگ کو چیلنج کرسکیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہو سکتی ہے اور جب پھر 296 کے بعد پھر دوبارہ آسٹریلیا نے آئے بیٹنگ کی گئے انہوں نے پہ ڈیکلیئر کر دیا اور 4.44 رنز کا ٹارگیٹ دیا تو کیا لگ رہا تھا آپ کو کہ انڈیا اس کو چیز کرلیں یا نہیں ایکسکلی دیکھیں آپ بھی کھیلے میں ہیں میں بھی کھیلا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ چوتھی انڈگز میں بیٹنگ کرنا 4.44 رنز کا بہت بڑا ٹارگیٹ ہے نو ڈاوٹ لاسٹ یر جب آسٹریلیا اور پاکستان کا سیکنڈ ٹیس تھا جس میں بابر آزم نے کیا اور ہنڈرڈ سمتنگ ریزوان نے کیا تو وہ ایک بہت بڑی ایک ایسی بیٹنگ اور ایسی چیز تھی جو کبھی کبھی ہوتی ہے آپ اتنی بڑے ٹارگیٹ کو ڈیفنڈ بھی نہیں کر سکتے اور جیتنا تو ناممکن ہو جاتے کہ اگر تری ہنڈرڈ سے وہ رنز ہو تو اس کو چیز کرنا چوتھی نیز میں بڑا مشکل ہے ہنڈیفنیٹلی جو کنڈیشنز انگلیش اجابی بانسی ٹریک اور گاس وکٹ جوپر اور بال موگ کرتا ہو تو اس میں تو کافی ڈیفکل ہوتا ہے بلکل دیکھیں آپ اگر اس وکٹ کو دیکھیں جس نے وہاں پہ بال جو ہے وہ زور سے کرانے کی کوشش کی ہے تو اس کا بال کبھی بھی نیچے نہیں آیا میں جو کانٹینیوز میں نے یہ ٹیسٹ میچ دیکھا ہے وہ تقریبا میں نے کوئی پندرہ سے سولہ آور دیکھے جس میں سراج آور کر رہا تھا تقریبا اس نے سات آٹھ آور کنزیکٹیب لی کیے جس میں وہ ایک ہی لائن پہ اس کی بالنگ تھی اور وہ اس لائن سے چینج نہیں ہوا آپ کو ٹیسٹ میں ایک ہی لائن میں بالنگ کرنی چاہیے لیکن آپ کو ویرائیٹیز تو آنی چاہیے اگر آپ ایک ہی لائن میں بال کریں گے تو آپ ریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں اور جب آپ ریڈکٹیبل ہو جائیں تو ٹیسٹ میں آؤٹ کرنا بیٹسمن کو بہت مشکل ہو جاتا درکل اور انڈینز کچھ بیٹسمن سے کچھ پلیر نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دم سے ہم اتنا پرپریشن کرنے کے بعد آئے رویڈ شرما نے بیان دیا کہ یہ جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنلی کم سے کم تین میچز ہونے چاہیے کیونکہ اس میں جا کے آپ ایک دم سے آتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ لگ ہو جاتے ہیں آپ ہار جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے اگر ٹیسٹ چیمپینشپ جو ہے یہ اگر تین میچز پہ ہو تو اگر وہ تین میں ہار جیں گے تو وہ کہیں گے پانچ ٹیسٹ ہوں لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایک قسم پہ گلا کیا دیکھیں اسٹریلیا بھی اس سے پہلے ٹیسٹ تو نہیں کھیر رہا تھا پھر آپ جو اپنی جو فیوچر پلاننگ کرتے ہیں سیریز کے لیے تو آپ اپنا ای پی ای نوز دور میں کیوں کروا دیں جب آپ کو پتہ ہے کہ اس سمرز کے شروع میں ٹیسٹ کا فائنل ہوگا تو آپ اس سے پہلے ٹی ٹوینڈی کراتے ہیں آپ اس سے پہلے اپنی سیریز رکھ لیں کوئی ٹیسٹ کی تاکہ آپ کی پریکٹس میں رہے یہ تو کوئی ایک ٹیسٹ ہو یا تین ٹیسٹ ہو تین ہوں گے تو وہ ہار جائیں گے تو گائیں گے پانچ ہونے چاہیے تو یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ان کا پرپریشن اچھی کرنی چاہیے میں آپ سے پرلے میں تبراہ سے پیچز کے حوالی سے بات کروں گا ہماری ایشن پیچز جو ہے ہماری ایشن پیچز جو ہے جارہ تر اس میں بولنگ کرتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں فاس بولرز کیلئے بلکل اس میں مارجنب کوئی چیز نہیں ہوتی تو اگر یہاں بھی بھی ایسے پیچز تیار ہو تو آپ کے کیا ٹیلٹوری سے سپورٹنگ پیچز ہو دیکھیں ٹو پیچز جیسے یہ وکٹ تھی یہ بند سکتی ہیں پاکستان میں جیسے کہ ہم اسلامباد میں کلتے ہیں آپ کو ڈائمنڈ کرکٹ گاؤن کا پتہ ہے کہ اس میں اتنی زبردست وکٹے ہوتی ہیں کہ یہاں بھی بیٹسمنٹ کے لیے کھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں یا ایشیا میں یہ وکٹس نہیں بن سکتی تھوڑا سا ہمارا جو کھیلنے کا ایٹیچوڈ ہے وہ دیفنسیو ہے تو اس وجہ سے اگر آپ افنسیو وکٹ کھیلے جیسے آسٹریلین اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں تو پھر آپ وہ وکٹس بنا کے بھی آپ جیت سکتے ہیں ایسا نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی ٹیم کو اپنے پلیئرز کو اچھی وکٹ پہ کھیلنے کا موقع دیں گے اور ان کی پیٹس ہوگی تو وہ بہتر ہو جائیں گے دیفنیٹلی اور جو آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل تھا آسٹریلیا نے جیت لیا اور انڈیا کو شکست دیا ہے تو ابھی جو آسٹریلیا جو ہے جیت چکے ہیں میچ اور ورلڈ ٹیسٹ کا بادشاہ بن چکے ہیں یہ تھی ہمارے انیلیسز آسٹریلیا اور انڈیا کے فائنل کے حوالے سے انیلیسز ہمارے ساتھ دے زیشان ناظر پرس کلاس کے گئے تینکیو سوٹ مچ فور کامنگ ہیر اور ہوف کہ آپ لوگ کے یہ انیلیسز جو ہے وہ پسند آئے گئے اس طرح کے انیلیسز سننے کے لیے اور پرکٹ کی کوچنگ کے حوالے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں تینکیو